بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا خاتم النبین السلام علیکم سٹوڈنٹ لیسن نمبر سیوننیز ہے ایس ایکوریسی، کلیریٹی، کونسائزنیز اینڈ کوہرنس ان کو سیونن سیز بھی کہتے ہیں یہاں ون، ٹو، ٹری، فور سیز صرف ان کو کہتے ہیں سیونن سیز اف کمینکیشن تو یہاں کیونکہ یہ چار ہیں اس لیے ہم ان چاروں کو ڈسکس کریں گے یہ سیونن ورڈزن جو سارے سیز سے سٹارٹ ہوتے ہیں اس لیے اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ سیونن سیز اف کمینکیشن جہاں ہم فور پڑھیں گے اس لیسن بھی لرن تا ایمپورٹنس آف دو فالنگ ایفیکٹیو کمینکیشن اس میں ایکوریسی، کلیریٹی، کونسائزنیز اینڈ کوہرنس پڑھیں گے ایکوریسی کے آب میں آجاتے ہیں داکومنٹ ایکوریسی، سٹائلیسٹک ایکوریسی، ٹیکنیکل ایکوریسی، کلیریٹی میں سٹیکچول کلیریٹی، سٹائلیسٹک کلیریٹی اور کونٹیکچول کلیریٹی کنسائزنیز میں کے سب ہیڈنگز نہیں ہیں اور کوہرنس میں کیا آجاتا ہے کہ پیراغرہف دیویلپمنٹ سٹیڈیز ٹو ڈیویلپ کوہرنٹ پیراغرہف کوہرنٹ کہتے ہیں وہی جس میں کوہرنس پائی جاتی ہو یہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے یہ ساری چیزیں لیکن ان کو یہاں زیادہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے کیونکہ یہ ٹوپک ہی ہے سیمانسیز آف کمینکیشن اچھا کوہرنس کس پیراغرہف میں پہ جاتی ہے جس میں اگزیمپلیفیکیشن، اینیلسیز، کمپیرزن اینڈ کانٹراس، ڈیفینیشن، انزمشن، ڈسکریپشن یہ سارا کچھ ہو پیراغرہف میں ہونا چاہیے اس کو ہم کہتے ہیں کوہرنٹ پیراغرہف ہے ایک اچھی ٹیکنکل کمینکیشن کونسی ہوتی ہے جو ایکوریٹ ہو، کلیر ہو، کنسائز ہو، کورنٹ ہو اور اپروپرییوٹ ہو ٹھیک ہے یہ ساری باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے نیقس تاہیے ان دی پروز آف سائنس اور ٹیکنالوجی آپ کو پتہ ہیں ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کیونکہ بزنس رائٹنگ ہم سیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل رائٹنگ سیکھ رہے ہیں اس پہ زیادہ ہم فوکس اس والے پروز پر کرتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے کونسی کوالٹیز بھلا یہ سارے جو پر ہم نے پڑی ہیں افیکٹیف کمیونکیشن کی کوالٹیز سائنس اور ٹیکنالوجی دیپینڈ ہیولی ہون سپیشلائید کانسپس ان ترمینالوجیز بچ دی آلسو میک ایکسٹینسیو یوز آف نمبرز این گرافکس وہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں صرف کانسپٹ زیادہ آپ کو پتہ ہے سائنس میں زیادہ کانسپ بیس چیزیں ہوتی ہیں اور ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے گرافکس ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں یہ سب کچھ ایک بار سے اکٹھا کرنا تھوڑا نہیں کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے ٹیکنیکل ہے اچھا اب ایکسیمپل سے ہم سمجھیں گے زیادہ کلیر آپ کو ہوگا کہ اپنے فیزکس پڑی ہوگی تو آپ کو یہ کیلئے اس کی سمجھ آ جائے گی وہ کہتا ہے ایک ٹیکنٹ جب لو کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایک ٹیکنٹ میں سے جب الیکٹر کرنٹ پاس کرتا ہے تو ایک ٹیکنٹ میں سے جب الیکٹر کرنٹ پاس کرتا ہے اسے بات در بتائی جا رہی ہے اس پرسسس کا الیکٹرو مائگریشن اس کو الیکٹر مائگریشن کہتے ہیں اوکے ان سیمپل ایکٹر مگریشن دی فورس اون دی فیکٹ is thought to have two کمپوننٹس the first کمپوننٹس the force created by direct interaction between the effective charge of the defect and the electric field that derives the current the second component called the wind force is the force caused by scattering of electrons at the defect جب کسی سوالی چیز میں سے آپ الیکٹر کرنٹ پاس کریں گے اس کو اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے الیکٹرونز اور جو دوسرے اس کے پارٹیکلز ہیں سارے وہ موو کریں گے الیکٹر کرنٹ کے ساتھ کرنٹ دیفنیٹی تب ہی موو کرے گا جب اس کے پارٹیکلز موو کریں گے تب ہی الیکٹر سیٹی پاس ہوگی اس کو الیکٹر مائگریشن ہم کہتے ہیں یہ امپورٹیز ان ساری چیزوں کو ہی درکا گیا ہے اچھا وہ کہہ رہا ہے سیمپل وڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جب کرنٹ کو ہی موو کرتا ہے تو اس کے two کمپوننٹس کو وہ فولو کرتا ہے پیلا کمپوننٹ جی ہے کہ فورس created by direct interaction between effective charge of the defect and the electric field electric field جو چیز solid particle whatever solid thing ہے اس میں جو electric field create جو ہوتی ہے وہ اور electric charge جو اس میں generate ہوتا ہے جو electric charge ہم اس میں سے گزارتے ہیں ان دونوں کے interaction سے پہلا جو ہماری چیز جو کمپوننٹ ہے وہ ان دونوں چیزوں کے interaction سے بنتا ہے اور second component بنتا ہے وینڈ فورس سے کیونکہ وہ particle definitely exist کر رہا ہے وینڈ میں ہوا میں یعنی کہ وینڈ ہوا کی ایک اپنی فورس ہے caused by the scattering of the electrons at the defect electrons آپ کو پتا ہے جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ definitely بین فورس سے کیا ہوتے ہیں سکیٹر ہوتے ہیں جس میں بھی وہ ہنڈرس ہاتے ہیں impurities ہیں کرنٹ کے پاس ہونے میں جب وہ پاس ہوتا ہے تو اس کا وہ فلو نہیں رہتا جو ہونا چاہیے اچھا تو یہ ایکزامپل تھے ہمارے پاس یہ لیا گیا پیرا گراف جی روسی کو ڈی ایم ایگلر آٹومک اینڈ مالیکولر مینفلیشن ویڈی سکیننگ تیوننگ مائکروسکوپ سائنس یہ کوئی ہے سبجکت سائنس کا آٹومک اینڈ مالیکولر سائنس کا فیزکس قبل کے تو وہاں سے لیا گیا پیرا گراف وٹیور میں نے اس کو سمجھایا آپ کو اس میں میں بھی میں کلیر نہیں ہوں اس میں کہ جو آپ کو بات سمجھائیے ویسے اس کا کانسپٹ ہے کوئی یہ ٹوٹلی سائنس کا فیزکس کا کانسپٹ ہے بہل ہم نے اس میں سے موٹا اپنا کانسپٹ جو گین کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا آپ کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ کوہرنس اور جو ایکوریسی اور جو ساری چیزیں ہم نے جو فور سیز اوپر پڑے ہیں وہ اس میں اٹین کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ کانسپٹ بیس ہے اور سائنٹیفک پیرا گراف ہے یہی بات ادھر لکھے کہ دو طریقوں سے یہ ایکوریٹ سی اٹین کرتی ہے کون سے بھلا اٹیس ٹائلیسٹکلی ایکوریٹ انیٹس پیسائز یوز آف لینگویج کہ لینگویج اچھے یوز ہو یا پیسائز یوز ہو یا لینگویج ایک طرح اس طرح سے ایکوریٹ ہے اور دوسری طرح اٹیس ٹیکنیکل ایکوریٹ انیٹس یوز آف سپیشلائل ٹرم ٹیکنیکل ٹرم سیچ کوئی بھی مطلب ٹرم یوز ہو جاتی اصل میں جو کرانٹ وہی فلو کر رہے تو اس کو ہم ڈسکس کر رہے وہ کہہ رہا کہ کوئی ٹرم بھی یوز ہو سکتی تھی لیکن یہاں ٹیکنیکل ٹرم یوز کی جو سائنس میں یوز ہوتی ہے الیکٹرو مائیگریشن اچھا ایک ٹرم یوز کرنے میں یوز ہوتے ہیں ورڈ اور یہ سارے ورڈ یوز کی گئے اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ریٹ ہیں سام ہو اس پیر گراف کی ٹیکنیکل رائٹنگ میں اچھا بوت ایک 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 ٹیکنیکل کانسپٹ ایک ایک کو بتایا کہ کس طرح سے فریز کو لکھا ہے لینگویج کیسے یوز کی گئی اور دوسری ایک ریسی کے ٹیکنیکل کانسپٹ میں ٹیکنیکل لینگویج یوز کی گئی ہے اچھا دونوں طریقوں کی ایک ریسی جو ہے ایک ساری موسٹ ایمپورٹن ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنل لینگویج ساری پروفیشنل رائٹنگ کیونکہ ٹیکنیکل پروفیشنل بزنس رائٹنگ سیکھ رہے ہیں تو وہ کہہ رائٹنگ دونوں طرح کی ایک ریسی زیادہ بہت زیادہ ایمپورٹن ہے کون 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 فریسی ایک ریسی بھی اور ٹیکنیکل ایک ریسی بھی یہ دونوں کا اپنے خیال رکھنا ہے د ایک جانپل is also clear because it is written in simple and direct sentences simple and direct sentences آپ نے پڑھا تھا بچھو first semester میں کہ آپ بلا وجہ indirect sentence use نہیں کرنے کہ آپ indirect sentence use کر کے اپنی speech کو complex کر لیتے ہیں آپ زیادہ direct speech پر فوکس کرنا ہے تو یہ بات بتا رہا ہے clear آپ کے بات تب ہوگی جب direct speech کریں گے direct tense use کریں گے تو یہاں وہ simple and direct sentences used اس لئے clear بھی ہو گیا accurate بھی ہوگی ہماری paragraph clear بھی ہو گیا although the technical context is the highly specialized realm of theoretical and applied nanotechnology وہ کہ technical context used highly specialized and common or simple but those field of people relate to definitely وہ پڑھے گا اس کے لئے وہ understandable ہے the sentence syntax that is word order is restrained and structurally very simple technical context that we use because we have written a thing that technical words can't if technical words not use then the flow accuracy is wrong but sentence we use simple direct speech is understandable clear accurate next is part of this clarity is achieved by the rhetorical device of defining a term electromigration times we used this term technique device used because we related to it paragraph we used to our paragraph and concept which we want to it is concise in its use of minimum words to express the basic idea of electromigration means and clear and third concise we are making concise means that you know the main thing which you want to explain little words to our main idea was electromigration which we told that solid plant pass then interaction and two things plant flow and electromigration is now this idea has expressed minimum words in little words so تو اس لئے ہمارے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کنسائز بھی ہے It is not worldly and it does not digress from the point being made کہ یہ ورڈی نہیں ہے اس میں صرف لفظ ہی لفظ نہیں ہے اور جو پوائنٹ ہم نے سمجھانا ہے بتانا ہے جو آئیڈیا ڈلیور کرنا ہے اس کے علاوہ اس سے ادھر ادھر ہم نہیں آٹھے یہ دیگریس نہیں ہے اس سے یعنی کہ ہم یہ نہیں کہ ہم ادھر سے بات گماکل آرہے ہیں ہم ادھر سے کیونکہ ہمیں مین آئیڈیا کا نہیں پتا تو پتہ ہے جب اگزام میں ہمیں کوششن نہ آرہا ہو تو ہم پتہ نہیں کبھی ادھر سے جا کے ادھر سے جا کے ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ کنسائز بات نہیں آپ کے ہوتی جب اب تو تا پوائنٹ بات کریں بات جو آپ نے کرنی ہے اس کو ڈلیور کرنا ہے تو وہ کہہ رہا ہے یہ کنسائز ہے پیراغراف اب آگے ہم کوہرنس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کوہرنٹ بھی ہے وہ because it develops its subject matter in an easy to follow line of thinking subject matter اس کا کون سا کیا تھا بھلا elektromigration یہ اس کا مین آئیڈیا بھی تھا subject matter بھی تھا بیس تھی اس کا جو آپ کہلیں crux تھا وہ elektromigration تھا اب وہ اس نے اپنا کوہرنٹ بھی اچیو کوہرنس بھی اچیو اس پیراغراف میں ہمیں کیوں کیونکہ اس نے اپنا subject matter جو ہے easy to follow line of thinking آسان الفاظ میں ہمیں سمجھا دیا ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اس پر تنگ کر سکتے ہیں یہ کوہرنس ہے اس پیراغراف کی the sentences are further linked by references such as this process the first component and the second component یہ ریفرنس بھی ہم نے پڑے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے جب آپ نے پیراغراف پر رائٹنگ سیکھی تھی first semester میں تو ہم نے وہاں یہ ساری چھنے پڑی تھی کہ اب یہ والے ان کو ہم کیا کہتے تھے I think ان کو ہم reference words کہتے تھے کہ یہ reference words آپ use کریں signals بھی کہتے تھے کہ یہ use کریں تو پتا چلے گا آپ بات آگے کیا کرنا چاہیں دیکھیں na this process پھر first اور یہ second مطلب آپ step wise چاہ رہے ہیں ان کا یہ مطلب ہے یہ reference words ہیں یہ signal words ہیں finally the example is appropriate to its purpose of presenting a general description of the process of electro-migration and to its audience educated readers of science who are not necessarily experts in the field of nanotechnology nanotechnology a field اس کا یہ پیراغراف ہے وہ کہہ رہے کہ یہ پیراغراف ان سب لوگوں کو بھی سمجھا گیا آپ nanotechnology میں definitely میں تو ماشتر نہیں ہوں لیکن simple meaning جو اس کے واضح تھے express meaning وہ میں نے بھی آپ کو سمجھا دی یہ مجھے سمجھ آ گیا کیوں سمجھ آ گیا کیونکہ وہ appropriate paragraph تھا concise paragraph تھا coherent تھا clear تھا اور accurate تھا یہ ساری بات ہیں جب آپ اپنی writing میں لائیں گے تو ایک educated بندہ جو although اس subject کا نہیں ہے اس subject میں expert نہیں ہے لیکن وہ آپ کی بات سمجھ سکے گا ٹھیک ہے یہ just example تھی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کیسے آپ accuracy coherence اور یہ سارا کچھ اپنے documents میں اپنی writing میں use کریں گے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ what is accuracy and why it is important پہلا جو accuracy ابھی ہم پڑھ رہے ابھی ہم اپنے seize پہ نہیں آئے accuracy دیکھتے ہیں ویسے cultivated accuracy is your writing وہ کہتے ہیں sorry cultivate اپنے writing میں accuracy cultivate کریں پیدا کریں لائیں produce کریں accuracy which is the use carefull conforming to truth or fact has three main aspects accurate ویسے تو عام accurate لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ ٹھیک ٹھیک accurate مطلب ٹھیک ٹھیک آپ true true facts based بات کر رہے ہیں دیکھن جو اب ہم اپنی writing میں accuracy کی بات کریں یہ تھوڑا complex چلا جائے گا تو writing accuracy کا مطلب کیا تین aspects میں آتے ہیں document accuracy stylistic accuracy technical accuracy تین طرح سے آپ کو accurate ہونا پڑے گا اپنی writing میں یہ تینوں طرح سے اچھا what is document accuracy and why it is important document accuracy refers to the proper coverage of your topics in appropriate detail یعنی کہ آپ نے document میں جو topic بتایا ہے اس کو آپ appropriate طرح سے امانداری سے cover کریں اور یہ نہیں کہ آپ اس کے بارے میں knowledge نہیں آپ fact based بات کریں fact based evidence based argument based بات کریں گے تو you may be accurate جب آپ کو اس کا knowledge نہیں آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے تو definitely آپ accurate نہیں اور نہ آپ کی writing ہے وہ ستیٹمینٹ آپ پتہ ہم نے پڑھی سمیسٹر میں وہ کہہ کہ جو accurate document اس میں problem statement clear ہوتی ہیں اور preliminary outlines بھی ہوتی ہیں آپ اچھے طرح familiar رہے ہیں بہت اچھے سیمس پیٹھ گئے ہیں these writing tools help you focus your writing effort by reducing your data in a way that solves a theoretical or practical problem وہ کہہ رہا کہ اگر آپ اپنے document accurate رہیں گے تو آپ theoretical or practical problems ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور آپ آسانی سے اپنا document جو ہے اپنا main purpose جو main آپ جس بات پر فوکس کرنا سٹائلیسٹک ایکوڈیسی کو دیکھتے ہیں سٹائلیسٹک ایکوڈیسی کنسرن the careful use of language to express meaning اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ مطلب اپنا ایکسپریس کرنے کے لیے مطلب بیان کرنے کے لیے لینگویج کیئر فو یوز کریں مختار زبان استعمال کریں ایکوڈیٹ پیراگراف یوشوڈ بی فارمل آپ کو پتا ہے پروفیشنل میں پروفیشنل میں آپ کو فارمل تو ڈیفینیٹلی رہنا پڑتا ہے دیکھیں آپ کو اپنے ورڈز جو ہیں اپنے الفاظ چوز کرتے ہوئے سینٹینس کا سٹیکچر اور پیراگراف لکھتے ہوئے دیفینیٹلی کیئر فول ہونا پڑے گا ہم نے پہلے پڑا کہ اگر آپ کسی آگنیزیشن میں کام کرے اگر اس کے کوئی کنونشن سٹائل ہے تو دیفینیٹلی آپ وہاں اس کو فالو کریں گے لیکن اگر نہیں ہیں تو پھر آپ کیئر فول چوز کریں گے ورڈز کو سینٹینس کو اور پیراگراف کو کیئر فول ڈیزائن کریں گے سٹائلسٹک ایکوریسی کا مطلب یہ ہے اس کا شورٹ مطلب یہ ہے کہ آپ لفظوں کو کس طرح استعمال کریں اچھا میں کو ایک اگزامپل دیتی ہوں دو لائنس تھی ایسے میری نظر سے گزر تھی لیکن وہ کافی ڈیپ مطلب بھی سمجھ نے میں ہمار یاد کریں اچھا دیکھیں ڈیو کاما بٹ اب یہ ایک لائن ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن آپ کو کچھ سمجھ جا رہے ہیں کہ میں تو آپ کے ساتھ ہوں لیکن لیکن کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبر ہے ٹھیک ہے یار میں تو تمہارے ساتھ ہوں مطلب کسی اپنے دوست کو فیلو کو پیس ٹھیک میں تو تمہارے ساتھ ہوں لیکن لیکن یہ مطلب ہے کہ آپ کچھ تکلیف ہے ساتھ ہونے میں پرابلم ہے اچھا اب انہی ورڈ کو لیکھیں گے لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں یعنی وہ ہی آپ اس فیلو کو کہہ جتنے بھی پرابلم ہے اب اس مطلب پریسیو یہ آپ کریں گے لیکن میں تو تمہارے ساتھ ہوں جو مرضی ہو جائے جتنے مرضی پرابلم ہے مشکل وقت ہے لیکن میں تو تمہارے ساتھ ہوں اب دیکھیں but I am with you I am with you but اب ورڈ وہ ہی ہیں سارے کے سارے لیکن محتاط رہے کیرفل رہے کیرفل چوز کریں لینگویج کو اپنے ورڈ کو ٹھیک ہے یہ میں سمجھانے کے لئے ایک اگزامپل دیا کہ ورڈ کی چوائس اتنی زیادہ میٹر کرتی آپ کی رائٹنگ میں اور دیفنیٹل جب آپ پروفیشنل رائٹنگ کر رہے ہیں پھر تو بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اچھا ٹیکنیکل ایکوریسی پہ ہم آجاتے ہیں کہ ٹیکنیکل ایکوریسی سٹائلیسٹک ایکوریسی بیٹیس نوٹ بیس سولی اور ایڈ سٹائلیسٹک ایکوریسی اس میں آجاتی ہے ٹیکنیکل ایکوریسی میں لیکن وہ اس پہ صرف ڈیپینڈ نہیں کرتی سٹائلیسٹک ایکوریسی میں جب اپلکھ رہے ہوں تو آپ کا جو ڈاکومیٹ ایفکٹی تب ہوتا ہے جب وہ گراؤنڈ ہو کس سے ٹیکنیکل ایکوریٹ انڈسٹینڈنگ سے آپ اپنی بات کو انڈسٹین ایبل بنائیں اپنی بات کو ریپریزنٹ ایسے کریں کہ جو سبجیک میٹر میں اسی کو ریپریزنٹ کریں بات نہ کریں تا کہ انڈسٹین ایبل ہو پڑھنے والا ریڈر یا سننے والا اگر آپ کی سپیچ ہے تو انڈسٹین کر سکے انڈسٹین ہوگا تو ٹیکنیکل ہوگا اوپر پیراغراف پڑھ 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 ہمارے لئے میرا بی نئی بیگراؤنڈ نینو ٹیکنالوجی نیوکلر فیزک سے ریلیٹیڈ تھا اب ہمارا سبجیکت کو نہیں گئن لیکن ہم نے اس کو پڑھ لیا اور انڈسٹین کر لیا کیوں کیونکہ وہ ٹیکنیکل ہوا تھا بے شک ہم نے ٹرمز جو الیکٹو مائگریشن ٹرم تھی میبھی آپ نے پہلی بار سنی ہو یا پہلے ہمارے مائزو سے نہیں گزری لیکن ہمیں اس سے کنسپٹ آگیا کہ الیکٹو مائگریشن ٹوٹلی نہیں سہی لیکن تھوڑا بہت ہمیں کنسپٹ آگیا کہ الیکٹو مائگریشن اس کو کہتے ہیں الیکٹی کرنٹ جب فلو کرتا الیکٹی چارج پاس کرتے اس کو کرتے اب اس نے ٹیکنیکل وے جو تب ہمیں بھی اس کی سمجھ آگیا اب کوئی بندہ جس کا جو ایکسپٹ نہیں ہے وہی بات جو پلاہ نے پڑھی وہ آپ اس طرح سے اپنے word کو اپنے word ایسے بنائیں اپنے sentence کو ایسے کریٹ کریں کہ اس کو understand کر سکے understandable ہوگا آپ کا ٹیکس تو that it must be understandable ہونے کے لیے کہ your text must be technical technical accurate technical accuracy depends on the writer's conceptual mastery of the subject and its vocabulary کہ اس کا اپنے subject میں کتنا ماسٹر ہے وہ اور اس کی vocabulary کتنا ہے اس ویل اپنے اور her ability to analyze and shape data with a minimum distortion in science and technology enormous creative energy is given to mastering this technical aspect of subject development آپ اپنے text کو اپنی document کو technically accurate تب کر سکتے ہیں جب آپ کو اپنے subject پہ master ہو آپ کو اپنے subject پہ command ہو اوپر جیسے electro migration word use ہو آپ کو عام مندہ لکھ رہا ہو اس کے پاس solid view electric current flow کر رہا ہو اس کو کیا پتا کہ یہ کیا ہے use کر سکتے اور 9 vocabulary وہ use کر سکتے ہیں جو technically accurate ہے آپ کو technical accuracy کے لئے master ہونا پڑے گا اپنے subject میں اپنی field میں اب next جو ہم آئیے ہم نے accuracy پڑھ دی second پہ آجاتے clarity پہ clarity کہتے stripe for clarity in your writing اوپر کیا تھا cultivate accuracy in رائٹنگ اپنی رائٹنگ میں cultivate accuracy اور stripe for clarity کیونکہ clarity آپ cultivate نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ صرف کوشش کر سکتے آپ کوشش کریں کہ آپ کا ٹیکس آپ کو داکومنٹ کلیر ہو پڑھنے والے کے لئے clarity which refers to ease of understanding is a special problem in technical and professional writing specialized languages skilled writers and read by the expert writers وہ کہہ رہا کہ آپ کلیر clarity یہ difficult کام ہے specialized language mathematical detail analysis complex concept scheme technical subject یہ ساری چیزیں مطلب یہ تین چار چیزیں بتائیں وہ بھی کہہ رہا کہ hard to grasp ہوتی ہے سمجھ رہا ان کو مشکل ہوتا ہے حتیٰ کہ skilled writer نے بنائی ہوتی ہیں اور expert لوگ پڑھ رہے ہوتی ہیں skill سے بنی بھی ہوتی ہیں تب بھی ان کو سمجھ نہ مشکل ہوتا کیونکہ clarity سرٹائف کرنا clarity کے لئے جس produce cultivate کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اب آپ کسی بھی سے لکھیں کچھ بے شک expert کو لکھ ہے skill person لکھ کوشش آپ کو کرنی ہے آج یہ نیچے کچھ چیزیں ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے material کی clarity کر سکتے increase لکھا clarity create آپ بس کی بات نہیں ہے آپ increase کر سکتے سکتے ہیں struggle کر سکتے ہیں structure clarity stylistic clarity contextual clarity یہ تین طریقے ہیں تین آپ کو دین ویس ان کے ذریعے آپ clarity کوشش کر سکتے ان کو پڑھ لیتے کہ structure clarity ہوتا ہے at the level of the whole document you can promote structural clarity thus making it easy for the reader to get the large picture use abstract and other forecasting strategies such as introductions that state the purpose and scope of the document وہ کہ اپنے طریقے سے پوری کوشش کریں کہ reader کو easy picture ہے جو آپ picture اس کے سامنے portrait کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کے سامنے آپ رکھیں تاں کہ وہ اس ہی کو سمجھ سکے اس کے لئے کیا کریں introduction use کریں background use کریں اور ایسی strategies use کریں تاں کہ آپ کا purpose and scope of the document ایسی strategy use کریں جو آپ document کا purpose اور scope state کر رہی ہو بیان کر رہی ہو تاں کہ جو آپ کا purpose ہے جو aim ہے جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں ویسے reader perceive کریں وہ ہی بات کیلئے ہو اس کو promote structural clarity اچھا آپ اس کو promote آپ کیسے کر سکتے ہیں table of contents problem statements even strategic reputation also promote structural clarity table of contents پتہ نہ آپ کو پہلے بنا ہوتا اسے table ساری books پہ بنا ہوتا problem statement کو بھی جانتے ہیں strategic reputation آپ strategy کو بار بار repeat کریں اور promote structural clarity یہ ساری چیزیں جو structural clarity کو promote کرتی ہیں graphics and tables effectively designed and placed help focus and clarity information and descriptive titles and frequent subject headings guide readers and help keep the large picture in focus یہ ساری چیزیں تو بتائیں اس نے کہ structural clarity کو promote کر سکتی ہیں لیکن آپ clear text کو نہیں بنا آسکتے جیسے آپ چاہتے ہیں یہ بات ہے لیکن آپ کوشش کرتے کریں increase کرنے کی clarity اور جتنی زیادہ کوشش میں کام یاب ہوں گے اتنا زیادہ آپ کا context آپ کا document زیادہ clear ہوگا اور زیادہ understandable ہوگا اتنا زیادہ آپ اپنی سیٹائی میں successful رہیں گے next stylistic clarity is promoted by simple and direct language اس کو کیسے simple و direct language سے promote کر سکتے simplicity in language is obtained with directly worded sentences direct speech use indirect sentence using simple sentences avoiding overloading sentence and excessive normalization also contribute to clarity word choice is a factor in stylistic clarity use simple language wherever possible to counteract the abstract highly specialized terms of science and technology وہی بات ہیں ساری simple language use direct speech use sentence overload name avoid that you don't write 3-4 things in sentence or 2-3 sentence use simple language use technical language use science terms use science business documents are technical documents then technical terms scientific terms and professional terms use so that document stylistically clear can now contextual clarity last clear thing is contextual clarity in which the importance authorization and implication of your work are made available in which you can authorize and power and implication implement and log and implication implement and log کو فالو کریں گے تو آپ یہ سب کچھ سمجھا پائیں گے ریڈر کو all work has a context and your reader want to understand what the context of document is وہ کہہ رہا ہے آپ کا سارا کا سارا کام context ہے context جو آپ کے سامنے لکھا ہے جو آپ کے پاس ہے اب یہ ہمارے پاس lesson آپ کے lesson number seven کا context ہے نا جو ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ ہی کہہ رہا کہ آپ کا سارا کام آپ کا context ہے اور یہ ہی بتائے گا کہ آپ کیا آپ کا reader کیا آپ کیا اس کو understand کرانا چاہ رہے ہیں what prompts you to write کیا چیز آپ کو لکھنے پر اُبھار رہی ہیں what is your purpose آپ کا لکھنے کا مقصد کیا ہے whose preceded work has influenced yours has influenced yours کس کا پہلے کام کس کے کام نے آپ کو متاثر کیا ہے what is the organizational and intellectual context of your problem آپ کے مسئلے کا organizational حل کیا ہے اور intellectual یعنی کہ ایک اکل کے مطابق mind کے مطابق آپ کے مسئلے کا کیا حل ہے you answer those questions in introduction and problem statement and in your citations and other references یہ اوپر والے سارے سوال جو ریڈر کے مائنڈ میں آنے ہیں کیا آپ کا purpose کیا کیا چیز آپ کو لکھنے کے لیے اُبھار رہی ہے آپ کے organization کی problem statement کیا اور اس کا intellectual حل کیا یہ ساری چیزوں کے آپ نے آنسر ان کو دینے ہیں اپنے introduction میں اپنے problem statement میں اور اپنی citation میں جو آپ document لکھ رہے ہیں citation کہتے ہیں جو آپ نے cite کیا اپنے document میں ٹھیک ہے introduction اس کا جو background آپ نے دیا introduction کروایا اور problem statement میں آپ نے ریڈر کے ان سارے سوالوں کے جواب دینے ہیں تھوڑا سا difficult ہے complex lectural لیکن بچو آپ اس کو سمجھ نہیں کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا اور یہ جو seven six آپ کے تین چار lecture تک آئی ٹھنگ سو چلیں گے تو جب یہ complete ہوں گے نا انشاءاللہ آپ ان کو انسٹائر کل پائیں گے ابھی پرشان اس کو صرف ایک بر گریسپ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ آپ کو سمجھ جائے گا اچھا what is conciseness and why it is important اب third c کی طرف ہم آگئے تھوڑی third c تو second ہے لیکن third ہماری جو effective communication کی skill aspect ہے conciseness اس کو پڑھنے لگیا ہے learn the strategies of conciseness concise کرنے کی اپنے text کو آپ strategies سیکھیں concise کا مطلب آپ نے اوپر بھی پڑھا کے زیادہ بات کو مہین بات کو تھوڑی لفظوں میں اچھے طریقے سے سمجھا دینا اس کو کہتے ہیں conciseness conciseness has a special value in technical fields writers are often tempted to include everything that could be relevant to the subject rather than merely everything that is relevant to the communication tasks at hand وہ کہتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ importance ہے conciseness کی کیونکہ جو لکھنے والا ہے اس کا دل ہوتا ہے کہ اپنی اگر اپنی organization کے لئے لکھ رہا ہے وہ اس کا دل ہوتا ہے سب کچھ اپنے organization کی تعریفیں خوشانتے اس کے اندر اپنی document میں لیکن جو اس کا اصل جو relevant task ہوتا ہے document کا وہ کچھ اور ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ وہ اپنی organization کی اور چیزیں اس میں لانکے رکھ دیتا ہے تو جو اس کا document ہے وہ concise نہیں رہتا ہے تو اس لئے effective بھی نہیں ہوتا اس لئے یہ بہت مشکل ہے concise رہنا concise کا مطلب ہے کہ آپ اپنے point پہ رہیں اپنے point سے stick رہیں اور اپنے point کو تھوڑے لفظوں میں آپ سمجھا دیں کیونکہ پڑھنے والے کے پاس دیفینیٹلی اٹھنا ٹائم نہیں ہے جیسے آپ کے پاس اٹھنا ٹائم نہیں ہوتا لیکچر سننے گا well the concise document is a piece of writing that conveys only the needed material concise document وہ ہوتا ہے جو صرف ضرورت کا material کنوے کرتا ہے فالتو باتیں اس میں نہیں ہوتی at the level of the whole document conciseness is helped mostly by focus and the narrowing of document scope to a meaningable problem and response آپ کے document کو focus کرتا ہے اور narrow کرتا ہے یعنی کہ کس سے آپ focus کرتا ہے آپ کے main point پہ جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں narrow کرتا ہے کہ جو آپ کا point ہے صرف آپ اس تک رہے ہیں آپ زیادہ wide نہ ہو سارے points کو coverنا کریں جو آپ کا main point ہے main topic ہے main idea جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں اس تک رہے ہیں اس تک محدود رہے ہیں preparing is preparing a clear introduction and developing a detailed outline are two strategies that give you control over document length and scope clear آپ پہلے تو اپنا introduction clear کریں introduction میں بھی بعض وقت لوگ بہت لمبی لمبی کہانیاں لکھ دیتے ہیں حالانکہ وہ لمبی کہانیوں کو introduction کی باہت ضرورت نہیں ہوتی جو main بات ہے صرف آپ کو اس کو introduce کروانے ہیں سارا کچھ introduce کروانے کے آپ کے ضرورت نہیں ہے اور یہ بہت ایک بڑی skill ہے وہ مشکل سے ہی اچھی ہوتی ہے خیر وہ clear introduction پہلے ڈونڈیں اور یا کریں اور detailed outline آپ develop کر لیں یہ دونوں چیزیں آپ کر لیں گے نا تو آپ اپنے document کی length اور اس کے scope کا کچھ حد تک control کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو پتا چلے گا آپ نے اتنے اس range میں رہنا ہے جب آپ کی outline بن جائیں گے آپ ان سے باہر نہیں جائیں گے introduction بھی جب آپ کا clear ہو جائے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ میں introduction میں اتنی سی بات کی ہے اگر میں یہ بات کرنی ہے اس حد میں رہ کے بات کرنی ہے زیادہ وائد نہیں ہونا identify and eliminate material that is not necessary to support your claims اب اپنی outline میں آپ کو پتا ہے جب بھی ہم نے outline بنانی پہلی بار ہی جب سیکی چیفہ سمیسٹر میں ہم اس کو بھی proof read کرتے تھے اس کو جب دوبارہ سے دیکھتے تھے ہم اس میں سے حمل لگتا تھا کہ یہ فضول باتیں ہم نکال دیتے تھے یہاں بھی ہم نے ایسے کرنا ہے کہ جو آپ کو unnecessary لگ رہا ہے جو support نہیں کر آپ کے claim کو وہ material کو آپ move out کردے نکال دے look for sections including appendixes that are not essential to your work Graphics are powerful aids to conciseness because they cut down on the amount of pros necessary to describe object and processes summarize data and demonstrate relationship Graphics آپ کو پتا ہے کہ آپ نے پورا paragraph یہ سارا لکھا ہے ایک بات پہ آپ اسی بات کو ایک ڈائیگرام میں سمجھا دیں تو وہ ڈائیگرام میں وہ بات آسانی سے سمجھا جائے گی یعنی کہ یہ concise کرنے کا آپ کے text کو ایک طریقہ ہے Graphics کو آپ use کیا کریں اب جو آپ use کریں گے practice کریں گے تو تب ہی آپ کو پتا جالے گا لیکن جو main بات ہے آپ کی سمجھنے کیا آپ کو hopes ہو اس کی سمجھ آگئی ہوگی کہ ایک جو آپ نے اگر biology پڑھی ہے تو آپ نے kelvin cycle یا carbon cycle پڑھا ہوگا تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ cycle پورے ایک پیج پہ بنا ہوتا ہے وہ cycle تو چھوٹا سا ہوتا ہے اس کے explanation دو پیجز پہ ہوتی تھی اب وہ یاد کرنا مشکل ہے اس کو cycle وہ important ہوتا ہے پیپر میں بھی آتا ہے پانچ cycle i think so ہوتے تھے تو اچھا وہ cycle جو ہے وہ کیونکہ graphics ہوتا ہے وہ ایک پیج پہ اور آپ کو سانی سے یاد بھی سمجھ بھی آ دیں گا اب وہ دو پیج آپ اس کی ڈیٹیل یاد کریں یہ مشکل ہے تو وہ بات کہ آپ کو concise کرنے اپنی ڈاکومنٹ کو تو آپ گرافکس یوز کریں اور وہ آپ کا ٹائم بھی کم کنزیوم ہوگا آپ کا جو سٹیٹمنٹ یا کانٹیکس یا ڈاکومنٹ یا بھی concise بھی ہو جائے گا how do you make your ڈاکومنٹ مور concise زیادہ concise کیسے کر سکتے ہیں conciseness requires carefully revising carefully اس کو revise کریں proof read کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بات یہاں سے اس کے relevant نہیں ہے اس کو میں نکال دوں یہ تین چار لائنیں تو آپ کا ڈاکومنٹ زیادہ concise ہو جائے گا become familiar with the strategies for deducing wordliness لفظوں کو کم کرنا سیکھیں یعنی کہ کم لفظوں میں زیادہ بات کہنا اس کو کہتے ہیں نا اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو دریا کو کوزے میں بند کرنا کہتے ہیں کہ آپ دریا کو کوزے میں بند کرنے کی جو سکل ہے یہ ٹرک سیکھیں آپ زیادہ بات تھوڑے لفظوں میں کہہ سکے اس کو ہی concise کہتے ہیں look for ways of cutting useless words sentence and section for the documents جو useless words ہیں sentences ہیں section ہیں document ہیں ان کو نکالنا ان کو cut کرنا سیکھیں cut اس طرح سے کریں کہ آپ کا جو main purpose ہے main idea main جو اب آپ deliver کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ سے میس ہو اور آپ کے words بھی کم ہو جائیں یہ ہوتا ہے concise document کو concise کرنا short کرنا اور یہ بہت smartly آپ اس skill کو handle کر سکتے ہیں اگر آپ یہ سیکھ جائیں تو لیکن یہ سیکھنا کافی difficult ہے لیکن practice سے آپ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے تھوڑا مشکل تھا لیکچر میں نے کوشش کی سمجھانے کی آپ کو باقی تھوڑا سا coherence اور باقی پارٹ ہم نیکس ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ 7 C's complete کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہر C کا جب میں نام دوں گی consensus کیا ہوتی ہے coherence کیا ہوتی ہے clarity کیا ہوتی ہے آپ کو پورا concept اس کے مائنڈ میں آرے گا آپ کے مائنڈ میں آرے گا پرشان نہیں ہونا یہ topic complete ہو دیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کچھ تھوڑا بہت جب سمجھ آ گیا وہ ٹھیک ہے باقی کوئی نہیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ